نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستوں ڈیوستریٹنگ ایمپیکٹ یعنی کی تباہی والا حملہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شبد ہے بھارتی سینہوں کے دراصل اب سے کچھ ہی دیر پہلے بھارت کی طرف سے ایک نہیں دو دو مسائلے ایک ساتھ ڈاگی گئی ہیں اور یہ مسائلے جا کر کہاں لگی لسیو 38 نام کے نوسینک جہاز پر اور حملہ اتنا جبردست ہوا کہ اس کے بعد بھارتی نوسینہ نے اسے بیان کرنے کے لیے ڈیوستریٹنگ ایمپیکٹ شبد کا استعمال کیا یعنی کی بلکل تباہی مچا کر رکھ دی بھارتیہ مسائلوں نے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سی مسائلیں تھیں تو دیکھیں سب سے پہلی جو مسائل تھی یہ تھی اران اینٹی شپ مسائل اور اسے ٹیسٹ بھارتی ڈی آئی ڈیوں نے نہیں کیا اسے ٹیسٹ کیا تھا انڈمان اینڈ نکوبار کمانڈ نے اور اس کمانڈ کے اندر بھارت کی ٹرائی سرویسز آتی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اران مسائل ہے یہ بھارتی مسائل نہیں ہے یہ ایک ریشن مسائل ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دشمن کے بڑے سے بڑے نوسینک جہاز کو پانی کے اندر دفن کرنے کی شمطہ رکھتی ہے اور آج اسی شمطہ کا ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن اسی کے ساتھ بھارت نے برموس انٹی سپ مسائل کا بھی یہاں پر ٹیسٹ کیا ہے اور اس ٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو دشمن کی نوسینائیں ہیں جو ہند مہا ساغر پر بری نگاہ رکھتی ہیں ان کے خلاف بھارتی نوسینہ کی تیاریوں کو پرخنا اور یود کے سمیں بھارت کس طریقے سے دشمن نوسینہ کو تبھا کرے گا اس کا بھی ٹیسٹ کرنا اور اس ٹیسٹ کو بھارتی نوسینہ نے بہت ہی گم بھیرتا سے لیا وہ ایسے کہ پہلے جو ٹیسٹ ہوتے تھے نا بس ایسے ہی مسائلیں فائر کر دی جاتی تھی لیکن اس بار سمدر کے اندر ایک ایک ایکچول نوسینک شپ تھی دراصل بھارتی نوسینہ کی ایک ریٹائر ہو چکی لسی یو اڑتیس نام کی شپ تھی اسے رکھا گیا ان مسائلوں کا ٹارگیٹ تھا اس نوسینک شپ کو تبھا کرنا اب آپ کہیں گے کہ اصل کی نوسینک شپ کو تبھا کرنے کی کیا جورت تھی تو بھارتی نوسینہ کا مقصد یہ ہے بھارت کی جو تیاریاں ہیں دشمنوں کے خلاف وہ صرف کاغ جو پڑنا ہو اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہوا ہوا ہوای نہ ہو جو اصل گرانڈ ریالٹی ہے اس کا ہمیں پتا چلے کہ ہماری یہاں پر لیمیٹیشن کیا ہے اور ہم ہند مہا ساغر کے اندر کہاں تک وار کر سکتے ہیں اور کتنی سٹیکتہ سے کر سکتے ہیں اس چیز کا خاص دھیان رکھا گیا اور اسی لیے ان دونوں مسائلوں کو میکسیمم رینج کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا دو کہ مسائلوں کی ایک بہت ہی خراب بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے ان کی رینج بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے کلومیٹر بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ویسے ویسے ہی مسائلوں کی ایکیوریسی یعنی سٹیکتہ سے وار کرنے کی شمطہ میں کمی آتی جاتی ہے وہ جاتر اپنے ٹارگیٹ کو مس کر جاتی ہیں اور اسی لیے بھارت نے اپنی مسائلوں کی ایکیوریسی کو بھی جاچا ہے کہ کیا یہ میکسیمم رینج کے ساتھ میکسیمم ایکیوریسی کو بھی اچھیو کر سکتی ہیں کیا اور آپ جان کر خوش ہوں گے کہ اس ٹیسٹ کے دوران دونوں ہی مسائلوں نے شت پرتیشت پرفوم کیا ہے جتنے بھی پیرامیٹرز دیے گئے تھے ان سب کو اچھیو کیا ہے اور ڈیوہسٹیٹنگ ایمپیکٹ کیا ہے اور وہ جو شپ تھی اسے تبہ کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت یہی نہیں رکنے والا ہم آنے والے سمیم میں اپنی دوسری مسائلوں کے بھی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ کہیں نہ کہیں انڈیریکٹ طور پر ہم چین کو اپنی شکتی کا پردرشن بھی دکھا رہے ہیں علاقہ فیلالسڈ میں اتنا ہی Thank you very much watching video